الحمدللہ رب العالمین انہوں فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هداء وقال تعالی انزل من السماء ماءا فسالت اوضیت بقدرها فاحتمل السيد زبدا رابیا ومما یقیدون عليه فی النار ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثل وقال تعالی ان هذا القرآن يهدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك الامین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محترم ومکرم حضرات علماء اکرام اور ایمان والے بھائیوں آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی آج کی تراویح میں وہ آیات پڑھی جائے گی اور اس سے پہلے کجیستہ کل تراویح میں پڑھی گئی اللہ تعالیٰ نے آج کی تراویح پندرہ پارے ختم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف جو اس سورت کا بنیادی موضوع اور بنیادی قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف میں چار واقعات ذکر فرمائے اور جس واقعے کو سب سے اہم ذکر کرنا تھا اسی کے نام سے سورت کا نام قحف رکھا گیا اس سے پہلے والی سورت سورہ رات تھی اور اس کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جو اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان حق اور باطل ان کے درمیان مثالے دے کر فرق واضح فرماتے ہیں اصحاب قحف کا قصہ بھی حق اور باطل ہی کا قصہ ہے اس لئے قرآن کریم نے ہمیں اللہ احباب نے فرمایا یہ قرآن کریم وہ راستہ بتلاتا ہے جو بالکل ٹھیک اور درست ہے اس لئے قرآن کریم نے جو چیزیں ذکر فرمائی جو مثالیں ذکر فرمائی جو واقعات ذکر فرمائی یہ سب کے سب جا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم روئے زمین پر سب سے بہتر اور سب سے اچھا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے پہلے تو قرآن کریم نے مثال ذکر فرمائی انزل من السماعی ما اللہ باق نے وہ مثالیں ہمارے سامنے ذکر فرمائی جو آنکھوں سے نظر آتی ہے فلسفیانہ اور عقلی اور تارکیق دلیلیں اللہ باق نے ذکر نہیں فرمائی وہ مثالیں قرآن نے ذکر فرمائی جو ایک عامی آدمی دیہات میں رہنے والا جنگل میں رہنے والا اور ایک شہر میں رہنے والا دونوں ان مثالوں کو سمجھ سکیں اللہ باق فرماتے ہیں انزل من السماعی ما ہم سب دیکھ رہے ہیں بارش کے دنوں میں آسمان سے پانی برستا ہے فسالت عودیتوں کی قدریہ اور پھر گھروں میں گھروں میں جس کو خدے بولتے ہیں اور تالابوں میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں فسالت عودیتوں کی قدریہ یہ وادیاں اور خدے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے اس پانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی میں جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہتی ہے اور کورا کرکت اور کچھرا جو ہوتا ہے وہ اوپر رہتا ہے اللہ باق فرماتے ہیں جو کچھرا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پانی کے کنارے پر آ جاتا ہے اور پھر باہر چلا جاتا ہے اور جو لوگوں کو فائدے کی چیز ہوتی ہے اللہ باق اس کو پانی کے اندر رکھتے ہیں قیمتی جو اللہ باق میں موتی رکھے ہیں پانی کے اندر اور بھی قیمتی چیزیں جو ہوتی ہے سیپ وغیرہ یہ سب کے سب نیچے ہوتی ہے اوپر خشو خاساک اور کچھرا ہوتا ہے اور نیچے قیمتی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے اللہ باق فرماتے ہیں وہ نیچے ہوتی ہے اللہ باق فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان کا فرق اللہ باق اسی طریقے سے بتلاتے ہیں کہ باطل ظاہری اعتبار سے اس کی اوپر کی شکل ایسی نظر آئے گی جس سے آدمی سمجھے کہ یہی سچا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سونا صحیح سونا اور غلط سونا جو غلط ہوتا ہے گول سونا آپ دیکھتے ہیں اس کی چھمک اصلی سونے سے زیادہ نظر آتی ہے آدمی دھوکہ کھا جائے تو اللہ باق فرماتے ہیں کہ سونے میں طریقے سے وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اُتِغَا حِلِيَةٍ اَوْ مَتَاعِنْ زَبَرٌ مِسْلُ دو مثال اللہ باق نے بیان فرمائی کھانا پکاتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اوپر کی چیز ہوتی ہے عورتیں چاول پکاتی ہے تو پانی کے اوپر چاول کا جو اوپر کا کچھرا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور چاول نیچے رہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں نیچے رہتی ہیں گوشت نیچے رہتا ہے اور اوپر دوسری چیز آ جاتی ہے تو اللہ باق یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ تمہارے آنکھوں سے تم ان مثالوں کو دیکھ رہے ہو وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ آگ پر جس سونے کو اور قیمتی دھاعت کو تپایا جاتا ہے اصلی چیز باقی رہتی ہے اور دوسری چیز سائی پر نکل جاتی ہے اور وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ پکانے کے اندر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے اس سے اگلی آیت میں اللہ باقی نے ایک اور مثال دی لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُ اللہ باقی فرماتے ہیں ایک آدمی کو پانی کی ضرورت پانی دور ہے اس کا ہاتھ ماں نہیں پہنچ رہا ہے یہ پانی پانی پکارے گا تو پانی اس کے پاس نہیں آئے گا جب تک کہ پانی کے پاس جا کر اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو لائے گا نہیں تو اپنا ہاتھ بھا رہا ہے لیکن وہاں پہنچ نہیں رہا ہے تو جو لوگ ایمان کے محنتیں نہیں کر رہے ہیں ایمان تک نہیں پہنچ رہے ہیں اپنے آپ کو استردور رکھ رہے ہیں اللہ باقی فرماتے ہیں وَمَا دُعَاُ الْقَافِرِينَ اِلَّا فِيْدَلَا یہ بولتا رہے گا پانی 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 اس کی پیاس نہیں بجھے گی یہ تین مثالیں اللہ باقی نے سورہ راد میں فرمائی اس کے بعد سورہ نحل میں اللہ باقی نے اپنے سارے انعامات ذکر فرمائے کل کی تراغی میں جو پڑھا گیا جتنے انعامات اللہ باقی نے سب سے پہلا جو انعام فرمایا وہ قرآن کریم کا انعام ہے اَتَا أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِقُونَ يُنُزْدِمُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ اللہ باقی نے خرشتوں کے ذریعے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں سالی نعمتیں ذکر کی سب سے پہلی نعمت قرآن ذکر فرمائی پھر اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ذکر فرمائی جانور اور سواریوں کا ذکر فرمایا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نہ بدلائے کہ انسان تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تو کچھ نہیں جانتا تھا آنکھ ناک کان دیئے یہ اللہ کی نعمت اولاد دی پوتے دیئے یہ بھی اللہ پاک کا انعام اللہ پاک نے سائے دیئے کھانے پینے کی ہمدہ نعمتیں عطا فرمائی جانور میں اللہ پاک فرماتے تمہارے لئے مثالیں ہیں اور پھر اللہ پاک نے دودھ کا جو نظام اللہ پاک کی طرف سے چل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ گوبر ہے جانور کے پیت کے اندر اور اسی کے ساتھ خون بھی ہے اور بھی بہت سارے مادے ہیں ان سب کے بیچ میں سے اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ جس میں کوئی شائبہ اندر ذرہ برابر نہ خون کی بو آ رہی ہے اور نہ اندر کسی طرح گوبر کی بو آ رہی ہے نہ اس کے بدن میں ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جسم میں کوئی چیز اس کی نہیں آتی ہے لبنن خالصا سائغا لشاری یہ کون دیرہ ہے سائنس دانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا اور عام دیہات کے رنے والے انسان کو بھی بٹلایا سائنس نہ اپنی نظر سے سائنس سے دیکھے گا تو اور ایمان میں قوبت پیدا ہوگی اور ایک عامی آدمی بیچارہ جزاہی میں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ رات دن جانور کھا رہا ہے گوبر بھی نکالتا ہے پیشاب بھی نکالتا ہے اور بدن میں اور بھی بہت ساری رتوبتیں ہوتی ہیں ہر انسان کے بھی اور جانور کے بھی ان سب کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ کو نکالتے ہیں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ پاک نے شہد کی مکی کا ذکر کیا اسی پر تو پوری صورت کا نام نحلہ رکھا گیا یہ کل کی تراؤی میں ساری آیتیں آئی اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کے پروردگار نے وحی نازل کی یعنی دل میں بات ڈالی جانور ہے چھوڑا سا کیرہ ہے مکی ہے اس پر وحی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اللہ پاک نے فطری اور نیچری طور پر اس کے دل میں یہ بات ڈالا اور پھر اللہ پاک نے آجے اس کو فرمایا پہانوں میں ہے اور بڑے بڑے اونچی نیچی جگہوں پر وہ جاتا ہے جاتی ہے شہد کی مکی اور وہاں سے کسی دھڑکے سے وہ رسٹ چونس کے لاتی ہے پورا ایک نظام ہے ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کے دل میں کون یہ بات ڈالتا ہے کہ ایسی چیز لا جو انسان کے لئے مفید ہو اور پھر اس کے سلسلے کی بہت سی چیزیں لوگوں نے لکھی ہے ان کا سردار ہوتا ہے اور کوئی زہری لا مادہ لے کر آتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے نہ اس کو قبول کیا جاتا ہے نہ مکی تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَّقِدِ مِنَ الْجِبَارِ بُذِوطَ وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِنْ مَا يَعَوِشُ ثُمَّ قُلِي مِنْ قُلِّ اسْتَمَارَاتِ ہر فل سے تو خست رسک و نیچور لے لے اور محفوظ رکھ اور محفوظ رکھ کر حضرت انسان کے لئے اس کو شہد کی شکل میں اور اللہ پاک نے فرماتی ہے شفاؤ لِنَّاس اس شہد میں اللہ پاک نے شفاؤ رکھی ہے یہ حضرت انسان کو اللہ پاک بطلاتے ہیں کہ تیری خدمت میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے مخلوق کی ہر ہر شکل کے اندر سورج اور چاند کا نظام چلتا ہے بارش چلتی ہے دوب آ رہی ہے کاشتکار اور خیدود لوگ جانتے ہیں ان سب تیزوں کی کیسے جد پڑتی ہے اناد اور غلہ اگانے کے لئے اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری شکلوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ پاک نے اس سورج کے اندر سورِ نحل میں یہ ساری تفصیلات ذکر فرمائی اس کے بعد سورِ نحل ہی میں ایک آیت جو آج کی تراوی میں شروع ہوگی اِنَّ اللَّهَ يَقْبُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقْ ہمارا ہر مسلح اس آیت کو جانتا ہے اس لیکن فولاً اس کے بعد پھرا ہونا ہوتا ہے خطبہ پورا ہوتا ہے اور نماز شروع ہوتی ہے عامی آدمی بھی جو نہیں جانتے لیکن اس آیت کو جانتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے اس آیت کو خطبے کے اخیر میں رکھا کہ پوری زندگی کا خلاصہ سو تیسی آیت میں اللہ پاک میں رکھا ہے اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے خطبے میں رکھا تھا کہ ہر مومن اس کو یاد کرنے سمجھ لے اللہ پاک حکمہ دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ عَدْلِ یعنی انصاف انصاف کا مانا کھول اور کچھری نہیں ہے میرے اور آپ کے ہر ایک کا ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ لگا ہے بلکہ سب سے پہلے میرے اور میرے خدا کا ہم میں سے ہر ایک کا اپنے اللہ سے تعلق لگا ہوا ہے عَدْلِ اور انصاف کا اللہ پاک کو ایک مانا جائے ہر چیز میں اسی کی قوت اور طاقت کو سمجھا جائے ذاتی اعتبار سے بھی ایک صفاتی اعتبار سے بھی ایک عبادت کے اعتبار سے بھی ایک حقوق کے اعتبار سے بھی ایک یہ ساری صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے رب بھی ایک اور الہ معبود بھی ایک یہ اللہ پاک کے ساتھ عدل اقاعت اقاضہ ہے اور جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان عقائد میں گربر کی اللہ پاک نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنَ عَزِيمُ کہ شرک بہت برا ظلم ہے پتا چلا کہ بندے کا اپنے اللہ سے جو معاملہ ہے یہ بھی عدل چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتب النبیین مانا گیا اور ان کی تعلیم ہی کو زندگی کے لئے عسوہ اور نمونہ اور انہی کی تعلیم پر آخرت کے مسائل حل ہوں گے یہ پختہ اقیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہونا چاہے آپ سے محبت بھی ہو وَتُعَذِّرُ وَتُوَقِّرُ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئی چیزوں کو ماننا یہ نہیں ہے بلکہ وَتُعَذِّرُ وَتُوَقِّرُ علماء اس کی تفسیر میں فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی بھی ہو اقلی بھی ہو اور قلب کے رجحان اور کیفیات اور جذبات اور عشق اور وحرف تگی کے اعتبار سے بھی محبت کے اعتبار سے بھی ہو تو یہ وَتُعَذِّرُ وَتُوَقِّرُ بھی ہوگا یہ عدل اور انصاف پھر انسانوں میں آپس میں آتا ہے بائیوں میں بہنوں میں انسان کا اپنے والدین کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے معاملات وانوں کے ساتھ پروسیوں کے ساتھ یہ سب کے ساتھ لگے گا اسی طرح وَالْإِحْسَان دوسروں پر اچھا سلوخ کرنا احسان کرنا حدیث شریف میں پوچھا گیا مَلْإِحْسَان حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پھر آپ نے جواب دیا تَعْبُدَ اللَّهَكَ أَنَّكَ تَرَا آپ اللہ پاک کی ایسی عبادت کرو گیا کہ آپ دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَاوِ یہ کیفیت اگر نہیں ہے ہم میں سے کسی کو نہیں ہے تو اتنا تو یاد رکھا جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ہر عمل پر اس کی نگرانی ہے میں کہیں بھی کروں گا کوئی عمل اللہ تبارک قلاء یأتی بھی اللہ حضرت لقمان اپنے بیتے کو نصیحت فرماتے ہیں مامول سارائی کا دانا بھی اگر زمین کے اندر ہے اوتکن یا کوئی پہاڑ پر کوئی چیز ہے یأتی بھی اللہ اللہ پاک اس کو حساب کتاب کے لئے لے آئے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں قسم کا اگر انسان کا یہ پوروہ معمولی سی چمری ہوتی ہے ناکن کے ساتھ ہم اس کو فینک لیتے ہیں ہاتھ سے نکال کر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں اس کو بھی دوبارہ لے آئیں گے ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی ماد منویہ کو مرد کے شرمگاہ سے نکالتے ہیں اس کو دوبارہ اندر راخل کرنے پر بھی اللہ پاک قادر ہے اور بھی اس کی دوسری تفسیریں کی گئی بطلانا یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی طاقت کے ماتحد ہی یہ سب چکتا یہ ایسا خدا یہ صفت احسان یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کا تصور کرے اور بھی احسان کی بہت ساری تعریف ہے اور بھی دوسری چیزیں اس میں ذکر فرمائی تین چیزوں کا حکم دیا تین چیزوں سے روکا والا احسان وعیدہ اید القربہ اور قریبی رشتے داؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیلہ رحمی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور سیلہ رحمی نہ کرنے پر رشتے داؤں سے تعلقات میں کمی کرنے پر بہت ساری وحیدے ہیں القاتے اس کو فرمایا گیا توڑنے والا اس کے بعد وینہ دل فہشائی والمنکری والبغی برائی اور جتنی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں آنکھ سے لے کر پیر تک کے جسم سے سادر ہونے والی باہر سے آنے والی خارج سے یہ تمام کی تمام چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا یہ یعیدکم لعلکم تذکرون ایمان وانوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم یاد کر اس کے بعد والی سورت سور بنی اسرائیل جو آج تراویح میں پڑھی جائے گی سبحان اللہ ذی اصراب یاب دی اللہ پاک نے مہراد ہی سے اس کو شروع فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور پھر بنی اسرائیل کو داستان سمجھائی ٹھیک رہو گے تو اللہ پاک کی طرف سے ٹھیک ہوگا تمہارا معاملہ اور اگر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم نے گربر کی تو اللہ پاک کی طرف سے فَيْدَاجَا وَعَدُولَهُمَا پہلی مرتبہ بھی ظالم کو مسلط کیا گیا یہودیوں پر پھر دوسری مرتبہ بھی مسلط ہوا اللہ پاک نے پھر چیلنج فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا جب جب بھی تمہارا یہ حال ہوگا ہماری طرف سے خیصلہ ہوگا یہ اللہ پاک کا نظام ہے ہو رہا اسی کی ابتداب ہو چکی ہے اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو جائے گا خیر اللہ پاک نے ان واقعات کو ابتعاب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراض کے واقعے کو ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ یہود کے اس مسئلے کو ذکر کر کے بتلا دیا کہ اللہ پاک نے اس نبی کو وہاں پہنچایا امامت کے لئے جہاں یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس مسجد حرام میں بھی سارے انبیاء اتر سکتے تھے اور حضور نماز پر رہا سکتے تھے اور وہ اللہ پاک کا پہلا گھر ہے لیکن مسجد اقصام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے گئے جو یہود کا قبلہ تھا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی یہ بتلا دیا اللہ پاک کی طرف سے کہ اب ہدایت صرف اور صرف اس قرآن سے وابستہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قرآن کریم وہ درست راستہ بتلاتا ہے جہاں انسان چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا اور اسی لئے اس قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی اس سورج میں اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمائی انسانوں کے لئے ہر قسم کی مثالیں قرآن میں ذکر کر دی ہے ایک اقل من اور سمجھدار آدمی کے لئے اتنی مثالیں توحید کی کفر کی منافق کی خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں ریاکاری دکھلاوے سے خرچ کرنا اور منافق ان کی مختلف مثالیں اللہ پاک نے اتنی ذکر کی ہے جو ایک اقل من اور سمجھدار انسان کے لئے قابل آگے جو بری سورت سورے قحف ذکر فرمائی جس میں چار واقعات ذکر فرمائے اور سورے قحف کی فضیلت میں اللہ پاک نے یہی بٹلایا کہ دجالی فتنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے جنہوں نے اپنی امت کو دجال سے نظر آیا لیکن میں تم کو اور زیادہ چیز بتلاتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید تشریح اس کی فرمائی تفصیل فرمائی بتلانا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ وسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے در آیا اس فتنے کی عظمت کو بتلایا برای کو بتلایا کہ یہ بہت برا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر چار واقعات ذکر کیے اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو صورہ قحف کی تلاوت کرے گا اور کچھ روایتوں میں ہیں صورو کی دس آیتیں پڑھ لیں یا اخیر کی دس آیتیں پڑھ لیں اللہ باپ اس کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھ گئے ایک صاحب فتنہ جو روح زمین پر سب سے براہ ہونے والا ہے اس سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف کو دال بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی فضیلتیں ذکر فرمائی اور چار واقعات قرآن نے ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ دجالی فتنہ کبھی ایمان پر حملہ کرے گا جیسا صحاب قحف کے ایمان پر حملہ ہوا ہندوستان میں ہمارے لئے جو حالات ہیں ایمان اور کفر کے مسائل ہیں شرک اور کفر مختلف شخصوں میں آ رہا ہے بچوں کی اسکول کے ذریعے اور ہمارے آپس معاملات میں سماجیات میں کلچر میں ہر جگہ پر شرک کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اکبر کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے پھر دوبارہ اس کا احیاء اور اس کو دوبارہ آگے برھانے کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت تبھی اللہ باق نے مجدد الفیسانی اور علماء کی محنتوں سے اللہ باق نے ناکام کیا اس وقت تبھی امت کے علماء توحید کی طرف امت کو بلانے ہیں قرآن کریم نے جتنی توحید کو صاف اور واضح ذکر کیا ہے اور کوئی کتاب نے اتنا واضح نہیں فرمایا اللہ باق نے ہمیں اور آپ کو ایک اللہ کی عبادت کی طرح بلایا اور بتلایا کہ جیسے یہ چند نوجوان تھے پورا ماحول ان کا بھی کفر شرک کا تھا بادشاہ وقت ظالم اور جابر دقیانوس تھا لیکن اللہ باق کے یہ چند بندے ہیں نَحْنُ نَقُسْتُ عَلَيْكَنَ بَأَهُمْ بِالْحَبْ اللہ باق فرماتے ہیں ہم ان کے قصے کو ٹھیک ٹھیک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ اس لئے فرمایا گیا کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتحان لینا چاہا کہ یہ سچے نبی ہے تو ان کا انتحان لیا جائے مکہ والوں نے نظر ابن حارس اور دوسرے لوگ گئے اور کہا کہ یہ تو دن ودن مسلمان تو بل رہے ہیں کچھ کرنا ہے ہمیں تو یہودیوں نے کہا کہ یہ سچے نبی ہے چند سوال کرو اگر وہ اس کا جواب دے تو سچے نبی ہے ورنہ نہیں ہے یہ ایک طرح کے مختلف سوالات کیے گئے ہیں اسی میں یہ پوچھا گیا کہ وہ کون چند نوجوان تھے جو غار میں رہے اور اتنی لمبی مدت تک اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا واقعہ پیش آیا ہے یا تو اومان میں امان جوردن میں یا ترکی کے علاقے میں جہاں بھی پیش آئے مکہ مکرمہ سے یہ دور ہے اور ایسا واقعہ جس کا مکہوانوں کو کوئی پتا نہیں ہے ایسے موقع پر آپ صلو اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ ایسا واقعہ کہ ایمان وانوں کے اللہ پاک نے حفاظت کی تین سو نو سال تک سلائے رکھا یہ ان کو عجیب لگ رہا ہے اور اپنی ذات پر نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں وفیر انفسی کو مفعلات اُس سے ہو تمہیں اللہ نے پیدا کیا کتنی نعمتوں سے نوازا تم کفر اور شرک میں لگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنے مجھ رہے ہو تاجب تو وہ چیز ہے اللہ پاک نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا کہ آپ کے لئے تاجب تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف دعوت دی جا رہے ہیں اور یہ جانے ہیں دوسری مخلوق کی طرف جو بیچاری نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک اور دوسری آیتوں میں اللہ پاک نے اس کو تاجب فرمایا تو یہ اصحابِ قحف کے واقعے میں اللہ پاک نے ہمیں بتلایا کہ سب سے پہلے لالچ دی جاتی ہے ان کو بھی لالچیں دی گئی حکومت کی عہدے کی کرسی کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر دنکی آئی دیکھ رہے ہیں ملک میں زرادین ہو رہا ہے یہی سکلیں ہو رہی ہیں یہ باطل طاقتوں کی ہر زمانے میں یہ چیز رہی پھر انہوں نے بھی دعوت دی مساء علیہ السلام کو مکہ والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ایک مہینہ تم ہمارے بتوں کی عبادت کو ایسے موقع پر کوئی کسی قسم کا کفر اور ایمان میں سمجھتا نہیں ہوتا ہے ورنہ پھر رہا ہی کیا پھر تو ہم اور وہ دونوں برابر ہو گئے اس لئے ایمان اور کفر وہی بنیادی چیز ہے اصحاب قحف نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا انہوں نے کہا غال کی پناہ میں آ جاؤ بادشاہ وقت نے لالتیں بھی دی دمکیاں بھی دی اب نہیں مانا تو یقیناً یہ ان کو پکڑنے والا لالتیں دی اسی لئے قرآن نے فرمایا کہ ربنا ربستماوات تم یہ سمجھ رہے ہو کہ روزی تمہارے اختیار میں ہے ملک کی معیشت اور اقتصادیات پر تمہارا قفضہ ہے ایکونومک پر اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا ربستماوات یہ دوستو اور بزرگو ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ آیت بتلا رہی ہے ربنا ربستماوات جب یہ چیز آ جاتی ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین و زمین کے نظام کو چلا آتا ہے ایک انسان کو کیا روزی روتی دینا وہ تو ہر چیز کے اوپر وہ رزق دینے والا ہے ہر رینگنے والی چلنے والی فرنے والی سمندروں کی گہرائیوں میں جنگلوں کے اندر کہاں کہاں کون ہوگا سب کی حفاظت بھی کرتا ہے سب کو روزی بھی دیتا ہے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا رب بنا ربستماوات یہ اصحابِ قہم نے سب سے بنیانی چیز فرمائی مجھے اور آپ کو سب سے بڑا دو سبق انہوں نے بتلایا کہ تمہارے اوپر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے ایمان کا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے جب اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اللہ اعتبار بطالہ اس ایمان کی بنیاد پر کائنات کے نظام کو تبدیل فرما دیں گے ایک مومن کے لئے اللہ پاک کا روزانہ سورج کا جو نظام تھا اللہ پاک نے اس کو بدل دیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت یہ غار کے اندر آرام کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَطَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْ قَحْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِينَ آپ دیکھو گے سورج کو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہم ہتا رہے ہیں ہم نے سورج کو مکلف کر دیا ایک دن دو دن نہیں وَزْدَادُ تِسْعَ تین سو نو سال تک چاند کے حساب سے تین سو نو سال ہوتے ہیں اور سورج کے حساب سے تین سو سال ہوتے ہیں تو اللہ باق نے وَزْدَادُ تِسْعَ کر کے دونوں بٹلا دیئے یہ تین سو نو سال تک روزانہ سورج جب وہاں سے گزرتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چھت کر ہت کر جاتا تھا تلو کے وقت تبھی اور شام کو جب دو بارہ غروب ہو رہا تھا اس وقت تبھی یہ سورج کے نظام کو ان چند افراد کے لئے اللہ باق کی طرح سے تبدیل کر دینا اللہ باق خود اپنے کلام میں فرماتے کوئی قسطہ کہانیاں نہیں ہیں لَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ یہ اقل مندوں کے لئے عبرت والے قسطے ہیں مَا کَانَ حَدِيثًا ہی اُفْتَرَا دنیا بھی منگرت قسطہ کہانیاں نہیں ہیں تصدیق الَّذِي بَيْنَ يَدِي تَوْرَات اور انجل کی تصدیق ہے یہ اتنی محل لگائی ہوئی ان واقعات کو اللہ باق کتنی تاقید سے فرماتے ہیں آگے اس کے بعد فرمایا وَتَحْسَبْهُمْ عَيْقَادًا وَهُمْ رُقُود آپ دیکھو گے ان کو کہ رُقُود آپ ان کو نظر آرائے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں وَتَحْسَبْهُمْ عَيْقَادًا آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اللہ پاک نے نین میں رکھ لیا باہر کا آدمی یہ سمجھے کہ یہ بیدار ہے اور اللہ پاک نے سولایا تین سو نو سال تک سولایا کبھی کوئی جانور نہیں آیا کبھی پانی کا سیلاب نہیں آیا کبھی کوئی ہوایں نہیں چلیں کوئی چیز ان کے لئے کوئی ایسی رکاوت نہیں آئی اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَحْسَبْهُمْ عَيْقَادًا وَهُمْ رُقَادًا آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی کروتیں بھی پلت رہے تاکہ زمین ان کے جسم کو کھانا جائے مسلسل رہے تو زمین کا اثر ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ہم ان کو پلت بھی رہے یہ سارا نظام اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چوخت کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے پتے کو رکھا گیا اندر داخل ہونے کا غوب ڈال دیا گیا دوستو اور بزرگو یہ سورے قحف مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ساری مخلوق اللہ پاک بندے کے تابع کر دیتے ہیں صحابی راستہ بھول گئے اور کہا شیر کو کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اس نے آگے چل کے راستہ بتلایا تو دست تو دست دریابی نچھو رہے ہم نے بحر ظلمات میں دورہ دیئے گھوڑے ہم نے سمندر کے اندر گھوڑے دورہ صحابہ آئے گنام نے عراق الفتح کے اندر اور ان کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں اور افریقہ کے قیروان کے جنگل میں دست تو دست وہاں اعلان کیا تین دن کے اندر جنگل کھالی کرو اور ان سب نے کھالی کر دیا ابن قصیر رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح البدایہ والنہائی ابن عصیر رحمت اللہ علیہ یہ سب اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں اسلامی معلوم رقید تو دوست اور بزرگو اللہ پاک نے اس کلام پاک میں ہمیں بتلایا کہ یہ قرآن ہی اس کو پکڑے رکھو تو زندگی میں کامیاب ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایک اعلان ہے گدشتہ جمعہ کو ہی ہمارے مسجد نور سے حنیب بائے اور ان کے ساتھ ہی آئے تھے مسجد کے کامکاج کے لئے لیکن اس جمعہ کو جب مسر کے علماء آ گئے تھے پہلے سے تو اس وجہ سے حنیب بائے وغیرہ کو اس جمعہ کو موقع نہیں مل سکا آج پھر آئے ہیں ہم سب جانتے ہیں موقع کی مسجد ہے ریلوی استشن کی آنے جانے والے مسافر جماعت والے اور دوسرے بہت سارے ساتھی اللہ پاک نے ان کو توفیق دی محنت کی اور ماشاء اللہ بہت اچھی مسجد بن گئی ہے لیکن لمبا چورہ قرضہ ہے تو تمام حضرہ سے دو جارش ہے کہ اللہ کے دین کے لئے اللہ کے گھر کے لئے دینا ہے جب ہم اللہ کے گھر کریں گے تو ہمارے گھر کا نظام اللہ پاک چھڑا ہے اللہ پاک کا نظام یہ سارے کسی آپ سنگی چکے ہیں تو جتنی حضر کے زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر سے تعامل ہو اللہ خبار و تعالی ہم سب کو اپنے گھر کو آباد کرنے کی ظاہر باتی نہیں توفیق نصیح فرمائیں